جمعہ کے دن پاک ہوتا ہے جو استطاعت رکھتا ہے پاک ہونے میں یعنی صفائی کرنے میں وید دہن من دہنی ہی اور تیل لگاتا ہے اپنے تیل میں سے او یمسو من تیوی بیتی ہی یا خوشبو لگاتا ہے اپنے گھر کی خوشبو میں سے سمم یخرجو پھر وہ نکلتا ہے فلا یفرق بین ثنینی پھر نہیں وہ جدائی ڈالتا دو لوگوں کے درمیان سمم یسلی پھر وہ نماز پڑھتا ہے ما کتب لہو جو اس کے لیے قسمت میں ہو سمم ینسطو اور پھر چپ ر رہتا ہے اذا تکلم الامام جب امام بول رہا ہوتا ہے اللہ غفر لہو یہ جو پہلے اللہ آیا نا اس کی نفی کر رہا ہے یہ اللہ مگر یہ کہ اس کے لیے بخش دیے جاتے ہیں ما بینہو وبین الجمعات الاخرہ جو اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان گناہ ہو چکے ہوں اب اس میں کیا کہے چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ جمعہ کا حد کیا کیا ہے نمبر ایک غسل کرنا نمبر دو خوب صفائی کرنا اپنی یعنی صرف غسل کی بات نہیں آئی بلکہ یہ تطہر مستطا من طہرن ی یعنی ڈیپ اپنی اچھی طرح صفائی کرنا اور پھر ویدہن من دوہنی یعنی تیل وغیرہ لگانا جس سے ظاہر ہے کہ اس زمانے میں میک اپ کے لیے تیل ہی جیسی چیز تھی یا اپنے آپ کو مزید چمکانے کے لیے جبکہ اب اور بھی چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں مراد اس میں یہ ہے کہ اپنے صفائی اور میک اپ وغیرہ کا خیال کرنا او یمسو منتی بھی بیٹی اپنے گھر والوں کی خوشبو پر اسے کچھ لگانا عموما یہ ہوتا ہے کہ عور عورتیں ذرا خوشبو وغیرہ سمیت کے فاظت سے رکھتی ہیں اور مردوں کو لگانے کے لیے انہی سے مانگنی پڑتی ہے تو اس لیے کہا گیا منتی بھی بیٹی ہی سممہ یا خرجو پھر وہ تیار ہو کے ٹھیک تھاک صاف سترہ خوشبو لگا کے تیل لگا کے صاف کپڑے پین کے نکلتا ہے اور مسجد میں اب جا کے کچھ حقوق مسجد کے ہیں کہ جب جا کے بیٹھے تو دو بیٹھوںوں کے بیچ میں نہ گھس کے بیٹھے ہو سکتا ہے ان دونوں کی دوستی ہو وہ دونوں ایک جدائی نہ ڈالے سمہ یسلی پھر نماز پڑھے ماں کتبہ لہو جو بھی اس کی قسمت میں ہے نماز پڑھنا سمہ ین سے تو پھر چھپ بیٹھے کب ازا تقلم الیمام جب امام کلام کر رہا ہو تو ایسا شخص جو اس عدب اور احترام کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کرتا ہے اس کے لیے وعدہ ہے کہ پھر اس کے ایک ہفتے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یعنی یہاں پر جمعہ کا احتمام جو ہے اس کی خاص طور پر تعلیم دی جا رہی ہے اور عورتوں کو خوشبو وغ ربی پاس رکھنے کی تعلیم ہے جمعہ کے دن نہاؤ اور اپنے سر بھی دھو یعنی کوئی صرف نیچے نیچے کا حصہ نہا کے نہ آجائے بلکہ سر بھی دھو کیونکہ عموما انسان جنابت کی حالت میں سرد ہونے کا احتمام کرتا ہے لیکن فرمایا کہ جمعہ کے دن بھی سرد ہو اسی لیے پچھلی حدیث میں آیا کہ ایسا غسل کرے جیسے جنابت کے لیے کیا جاتا ہے تو ابن عباس کہتے ہیں کہ غسل کا حکم تو ٹھیک ہے لیکن تیب خوشبو اس کا نہیں مجھے معلوم کہ یہ بھی اسی درجہ کا حکم ہے جیسے غسل کا کہ اگر کسی کے پاس خوشبو ہے ہی نہیں بچاری کے تب وہ تو گیا تو نہیں اس کے اوپر وہ پابندی نہیں جتنی غسل کیونکہ غسل تو پانی سے ہو جاتا ہے جبکہ خوشبو کے لیے پیسے بھی لگتے ہیں تو اس میں دونوں کا حکم پھر ایک جیسا نہیں ہو سکتا کہ سب شاید افورڈ نہ کر سکے ایون خوشبودار سابن سے بھی نہ آنا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام میں کتنی بست ہے اور اس چیز کا لحاظ رکھا گیا کہ لوگ اپنی حیثیت اور اپنی ضروریات کے مطابق بھی اپنے آپ کو صاف ستھرہ رکھ سکتے ہیں حدثنا ابراہیم ابن موسیٰ قال اخبرنا حشام ان ابن جریج اخبرہم قال اخبرنا ابراہیم ابن میسر ان تاوس ان ابن عباس رضی اللہ عنہما انہو ذکر قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الغسل یوم الجمعہ فقلتل ابن عباس ایم السطیبن من ابن عباس سے کہا کہ کیا خوشبو لگا ہے او دہنن یا تیل انکانہ اندہ اہلی ہی اگر اس کے گھر والوں کے پاس ہو فقال لا اعلمہو تو کتنی مجھے معلوم نہیں باب یلبسو احسن ما یجیدو پہنے امدہ لباس جو وہ پاتا ہے یعنی جمعہ کے دن عام لباس سے بہتر لباس پہننے کی بات حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک ان نافر ان عبداللہ ابن عمر عمر ابن الخطاب رعا حلتن سیرا اند باب المسجد عمر بن خطاب نے مسجد کے دروازے کے پاس ایک ریشمی جوڑا بکتے ہوئے دیکھا حلتن ایک جوڑا یا ایک ڈریس اوپر والا سیرا ریشمی اند باب المسجدی مسجد کے دروازے کے پاس فقالا یا رسول اللہ حضرت عمر کہتے ہیں اہلہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اس کو خرید لیں فلبستہ یوم الجمع اور آپ اس کو جمعہ کے دن پہنا کریں وللوفد اور جب وفد آتے آپ کے پاس مختلف ملکوں کے اس وقت پہنے اس قدمو علی کا جو آپ کے پاس آئیں فقالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا انما یلبسو حاضی من لا خلاق لہو فی الاخرہ کہ اس قسم کے لباس تو وہ پہنتا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو یعنی اپنے لئے پسند نہیں کیا بہت قیمتی کپڑا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے جوڑے آئے یعنی کسی بادشاہ نے بھیجوائے ہوں گے یا کہیں سے بھی آئے تو آپ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اس میں سے ایک ایسا ہی لباس دے دیا فقالا عمر عمر کہاں چپ رہنے ورد کہنے لگے یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قصوت نیہا آپ مجھے تو اس کو پہنا رہے ہیں وقد قلت فی حلت ان اتارد ان ما قلتا اور اتارد کے حلے کے بارے میں جو آپ نے کہا وہ معلوم ہے اتارد اس شخص کا نام ہے جو وہ لباس بیشتا تھا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لم اکسو کہا یہ میں نے تجھے اس لئے نہیں دیا لے طلب سہا کہ تُو خود پہن لے یعنی یہ اس لئے دیا کہ جا کے اپنے گھر والوں کو دے دو یا کسی اور کو دے سکو تم کیونکہ اب وہ چیز جو آتی تھو آپ اپنے صحابہ میں تقسیم کر دیتے تھے تو یہ کہ ان کے پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ یہ تم خود تو نہ پہنو میں نے تمہیں پہننے کو نہیں دیا لیکن مراد یہ تھی کہ تم آگے جس کو جائز ہے پہننا جیسے عورتیں وغیرہ ریشمی لباس تو ان کو دے سکتے ہو حضرت عمر بن خطاب نے وہ اپنا جوڑا جو تھا اپنے ایک بھائی کو بھیج دیا جو ابھی مکہ میں شرک کی حالت میں تھا یعنی اس سے کیا بتا چلتا ہے کہ ایسی چیز غیر مسلم لوگوں کو بطور توفہ دی جا سکتی ہے جو بزاتے خود تو حرام نہ ہو لیکن اس کا استعمال مخصوص حالت میں حرام ہو مثلا شراب آپ توفہ میں نہیں دے سکتے لیکن ریشمی کپڑا جو ہے وہ مرد کے لیے حرام لیکن عورت کے لیے حلال ہے توفی ذاتے ہی وہ حرام چیز نہیں ہے یعنی ریشم حرام خود تو نہیں ہے اس کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے لہٰذا آپ نے اس کو خود نہیں پہنا بلکہ اپنے کسی غیر مسلم بھائی کو بھیج دیا اور بھائی سے مراد حقیقی بھی ہو سکتا اور بھائی سے مراد یعنی دوست بھی ہو سکتا فرنڈ تو اس سے کیا بتا چلتا ہے کہ نون مسلم کو آپ توفہ دے سکتے ہیں باب السوا کے یوم الجمع جمع کے دن مسواق کرنا وقال ابو سعید انہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یستنو انہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو سعید کہتے ہیں کہ آپ نے حکم دیا کہ مسواق کیا جائے جو پیچھے گزر چکی حدیث حدیث انہی عبداللہ ابن یوسف قال اخبر انہ مالک انہی بی الزنات انہی الارج انہی بی حریرہ رضی اللہ عنہ تو میں انہی حکم دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواق کیا کریں حدیث انہی ابو معمر حدیث انہی عبدالوارس حدیث انہی شعیب بن الحبحاب حدیث انہی انس قال قال رسول اللہ اکثرت علیکم فی السواق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بہت کچھ کہہ دیا تم کو مسواق کے بارے میں اکثر تو انہی بہت کسرت سے کہا حدیث انہی محمد ابن کثیر ان قال اخبرنا سفیان ان منصور وحسین ان ابیوائل ان حزیفت قال کہا ننبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یشوسو خاہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت اٹھتے تو اپنے دانتوں کو مسواق کیا کرتے تھے یسوسو کا مطلب ہوتا ہے دائیں سے بائیں پھر نہ تو یہ تحجد کے لئے اگر مسواق ہے تو پھر جمعے کے لئے تو اور بھی شرط ہے باب و من تصوک بسواقی غیری ہی اگر کوئی شخص کسی دوسرے کا مسواق استعمال کر لے کیا اس کی اجازت ہے جیسے کرمے بہن بھائی کبھی کر لیتے ہیں حدثنا اسماعیلو قال حدثنی سلیمان ابن بلال قال حشام ابن اروہ اخبرنی ابی انعائشت رضی اللہ عنہ قولت داخل عبد الرحمن بن ابی بکر داخل ہوئے عبد الرحمن بن ابی بکر وماہو سواقن اور ان کے پاس مسواق تھی یہ عبد الرحمن جو ہیں یہ حضرت عائشہ کے بھائی ہیں کہ وہ کمرے میں آئے اور ان کے ہاتھ میں مسواق پکڑی ہوئی تھی یستنو بھی اور وہ مسواق کر بھی رہے تھے فنظر علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا فقلتو لہو تو میں نے اپنے بھائی کو کہا تو وہ کہتی ہے میں نے اس کو توڑا پھر میں نے اس کو چھبایا تو میں نے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا فستن بھی آپ نے اسے مسواق کیا وہ مستنے دن الہ صدری اور آپ میرے سینے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ حضرت عائشہ انتہائی ذہین تھی کہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مسواق پر پڑھنے سے پہچان گئی کہ آپ کا دل چارہ مسواق کرنے کو اس کو کہتے ہیں کومن سینس کہ انسان زبان سے بلوانے کی بجائے دوسرے کی نگاہوں کا پیغام سمجھے کہ کوئی کیا کہنا چاہ رہا ہے اور جتنی زیادہ یہ چیز ڈیویلپ ہو جاتی اتنے دوسرے کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ زیادہ خوشگوار ہو جاتے ہیں اور یہ اس وقت آتا ہے کہ جب ایک دوسرے کو میں بھی سمجھنے کی کوشش کریں اور یہ ازدواجی زندگی کو خوشگوار بناتی ہے یہ بات پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دوسری بات کیا پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیا اچھا با کے دیا کیونکہ آپ بیمار بھی تھے تو مسواق جوتا وہ سخت ہوتا اور اس کو کرنے سے پہلے اس کے ریشوں کو نرم کرنا پڑتا ہے جسے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو جھوٹا والی بات ہے وہ اسلام میں نہیں ہے اگر ویسے کسی کی طبعی اپنی کمزوری کی وجہ سے کوئی کسی کا جھوٹا نہیں لے سکتا تو نہ لے لیکن عورت کا لعاب دہن جو ہے وہ مرد کے لیے ناپاک نہیں ہے اسے استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی جیسے بیوی کا لعاب دہن جو ہے وہ شوہر کے لیے کہ ایک اور جگہ پر آتا کہ حضرت عائشہ نے ایک دفعہ بوٹی کھا کر رکھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ سے اس کو دوبارہ کھایا تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے درمیان باہم کس قسم کے تعلقات تھے پھر اسی طرح ایک اور بات یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں حضرت عائشہ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے اور ان کے بھائی اندر آتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں لیٹے رہتے ہیں یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو دوسروں سے درنے کی ضرورتیں ہمارے معاشرے میں تو یہ ہے کہ ایک جگہ پر کھانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی میاں بیوی کو عموماً اس چیز کا رواج ہے کہ اس کو بڑا مایوب سمجھا جاتا ہے حالانکہ یہ ایک ایسا تعلق ہے کہ جس میں حیاء کہ وہ تقاضے نہیں کہ جو کسی اور جگہ پر ہو سکتے ہیں اس لیے اس قسم کے چیزیں پیدا کر کے ایک مسنوعی محول پیدا کرنا اور یہ ظاہر کرنا بظاہر اجنبی نظر آنا کہ ہمارا تو آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور ہم تو ایک دوسرے کے لگتے ہی کچھ نہیں ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ شاید اس لیے کہ عموماً ہمارے ہاں ساس یا نندے وغیرہ یا اور رشتدار جیلس ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو آوائیڈ کرنے کے لیے کہ نظر نہ لگ جائے تعلقات کو تو اس لیے شاید یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں یہ ہمارا اندہول ایک معاشرے کا ٹرنڈ ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسواج متحرات کٹھے پاس بھی بیٹھے ہوئے ہیں اگر ایک دوسرے پر ٹیک بھی لگائے ہوئے ہیں تو اس کو معیوب نہیں سمجھا گیا اور دوسری بات یہ تھی کہ خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بھی خراب تھی ہمارے ہیں تو اگر بیمار بھی کوئی ہو تو شوہر کو پاس جانے کی اجازت نہیں کہ اس کو مائنڈ کیا جاتا ہے کہ بس یہ تو بیوی کی خدمت کیے چلے جا رہا ہے حالانکہ اسلام میں بیوی کی کیر کرنا اور اس کا اظہار کرنا جو ہے یہ پسندیدہ چیز ہے نا پسند نہیں ایسے جو رکابٹیں ہم نے معاشرے کے اندر قائم کر رکھی ہیں کہ شوہر اور بیوی کسی کے سامنے بات ہی نہ کریں اور بات کریں تو وہ بنا منایا جاتا ہے یا اس کو بے حیائی سمجھا جاتا ہے تو یہ بے حیائی میں نہیں آتا ایک طبعی نیچرل جو ایک دائرے کے اندر یا حدود کے اندر رہے کہ جو تعلق ہے دونوں کے درمیان اسلام نے اسے نہیں روکا یہ رکابٹیں ہمارے معاشرے کی پیدا کردہ ہیں یہ انہوں نے دیکھ کے وجہ کہ جدید تحقیق کے مطابق مسواق کے ارک میں ایسے کمیکلز موجود ہیں جو انٹی سپٹک اور انٹی کینسر ہوتے ہیں اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کسرت کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا جمع کے دن صبح کی نماز میں کیا صورت پڑی جائے حدثنا ابو نوائیم قال حدثنا سفیان ان سعد بن ابراہیم ان عبد الرحمن ہوا ابن حرمز الارج ان ابی غریرت رضی اللہ عنہ قال کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یقرہ فی الفجر یوم الجمعات تنزیل کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمع کے دن فجر کی نماز میں کیا پڑھتے تھے الف لامیم سجدہ تنزیل الكتاب من اللہ یہ سورة سجدہ کی بات ہے اور دوسری رکعت میں وَثَلْ أَتَعَلَ الْإِنسَانِ حِينُ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيَمْ مَذْكُورَ آپ دیکھیں کہ ان صورتوں میں زمین کی تخلیق انسان کی تخلیق اور قیامت وغیرہ کا ذکر ہے اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ سب کچھ جمعہ کے دن ہوا تو اس مناسبت سے شاید آپ ان صورتوں کا انتخاب کرتے تھے کہ انسان ان دنوں میں اس چیز کو دہرالے یاد کر لیں باب الجمعہ تی فی القرآ والمدن بستیوں اور شہروں میں جمعہ پڑھنا یعنی جمعہ کی نماز کسی گاؤں میں بھی ہو سکتی ہے اور شہر میں بھی ہو سکتی ہے یعنی اس تکلیف میں نہیں ڈالا گیا کہ اگر کوئی کسی گاؤں میں رہتا ہے یا چند گھر ہیں وہاں پر تو وہ ٹرول کر کے شہر ہی پہنچے تو جمعہ پڑھ سکتے نہیں اگر وہ لوکل ہی جمعہ آرینج کرنا چاہتے تو کر سکتے ہیں اب جیسے آپ دیکھیں ہمارے ہر سیکٹر کی مسجد میں جمعہ ہو رہا ہوتا ہے بلکہ ہمارے ہاں تو ایک گلی میں دو جمعہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ پہلا جمعہ جو جمعہ ہوا مسجد نبوی کے علاوہ وہ مسجد عبدالقیس میں ہوا جو جواسہ کے مقام پر تھی جواسہ جگہ کا نام ہے اور جواسہ کہاں ہے یہ بہرین کا علاقہ ہے یعنی دور کا علاقہ جہاں پر الگ سے جمعہ پڑا گیا یعنی یہ تکلف نہیں کیا گیا کہ وہ سارے لوگ وہاں سے بھی آکے مسجد نبوی میں پڑھیں اگر یہ شرط آئید ہوتی تو ہم کو بھی ہر جمعہ مدینہ جانا پڑتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے ہر شخص نگران ہے ہر شخص ذمہ دار ہے کہتے ہیں کہ لکھا روزائق بن حکیم نے ابن شہاب زہری کو اور میں ان کے ساتھ تھا اس دن وعد القرآن میں تھا ابن شہاب کے پاس جب ان کو لکھا ہوا آیا تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں جمعہ پڑھوں اور روزائق جو تھے اپنی زمین میں یعنی دور دراز علاقہ تھا کھیتی باڑی کرتے تھے اور ان میں کچھ حبشی لوگ تھے سودان سود سے ہے سود عربی میں ایک سیاہ چیز کو کہتے ہیں سودان سیاہ لوگوں کے رہنے کا ملک یا علاقہ یا لوگ لوگوں کا اکٹ تو یعنی حبشی لوگ ان کے آس پاس رہتے تھے وغیرہ ورزائق یوم اذن علا ایلہ اور رزائق ان دنوں میں ایلہ میں تھے یعنی ایلہ کے حاکم تھے فقط اب ابن شہاب تو انہوں نے ابن شہاب سے ایک فتوہ پوچھا اور ابن شہاب بادل قرآن میں تھے وَأَنَا أَسْمَعُ اور مَنِ سُنَا يَأْمُرُهُ اَنْ يُجَمْعَا کہ وہ انہیں حکم دے رہے تھے کہ لوگوں کو اسی علاقے میں ملا کے جمع پڑھ لو یخبرہ اَنَّا سَالِمَنْ حَدَّسَهُ اور ان کو ابن شہاب نے کیا دلیل دے کے بھیجی کہ سالم سالم کون تھے عبداللہ بن عمر کے بیٹے تھے کہ سالم حدثہ اَنَّا عبداللہ بن عمر قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ يَقُول یعنی ابن شہاب الزہری نے حدیث بھی لکھ کے بھیجی ان کے سوال کے جواب میں کیا كُلُّكُمْ رَائِنْ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ اَنْ رَئِيَّتِهِ کہ ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص اپنی رائیت کے بارے میں پوچھا جائے گا تو یہ حدیث یہاں کیوں لکھ رہے ہیں ان کو بتانے کے لیے کہ جس علاقے میں تم رہ رہے ہو وہاں کے حبشی لوگ جو ہیں وہ تمہاری رئیت ہیں تم ان کے ذمہ دار ہو لہذا ان کو جمع بھی پڑھا سکتے ہو الْإمامُ رَائِنْ امام بھی نگران ہے الْإمام اب یہ مسجد کا امام بھی ہو سکتا ہے اور شہر کا امام بھی وَمَسْئُولٌ اَنْ رَئِيَّتِهِ وہ بھی اپنی رئیت کے بارے میں پوچھا جائے گا وَرَجُلُ رَائِنْ فِي أَحْلِهِ اور ایک شخص بھی اپنے گھر والوں کا نگران ہے وَهُوَ مَسْئُولٌ اَنْ رَئِيَّتِهِ اور اپنی رئیت کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا رئیت سے مراد جن کی نگرانی اس پر لازم آتی ہو وَلْمَرَعَتُ رَائِيَّتُنْ عورت بھی نگران ہے فِي بَیْتِ زَوْجَةِ اپنے شوہر کے گھر میں وَمَسْئُولَتُنْ اَنْ رَئِيَّتِهِ اس سے اس کی رئیت کے بارے میں پوچھا جائے گا وَلْخَادِمُ الرَّائِنِ نوکر بھی رائی ہوتا ہے نوکر بھی ذمہ دار ہوتا ہے کس چیز میں فِي مَالِ سَيِّدِهِ اپنے آقا کے مال میں وَمَسْئُولٌ اَنْ رَئِيَّتِهِ اور اس سے پوچھا جائے گا اس کی رئیت کے بارے میں کہ جو اس کو کچن کا آٹا دال چاول چینی گھی دیا تھا اسے ضائع تو نہیں کرتا رہا اس سے بھی سوال ہوگا قَالَ وَحَسِبْتُ عَنْ قَدْ قَال اور کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے کہا وَالْرَجُلُ رَائِنْ فِي مَالِ عَبِيْهِ اور ایک شخص اپنے باپ کے مال میں بھی نگران ہوتا ہے وَهُوَ مَسْئُولٌ اَنْ رَئِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَائِنْ وَمَسْئُولٌ اَنْ رَئِيَّتِهِ ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی نگرانی میں دی ہوئی چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کے ساتھ اس نے کتنی ذمہ داری نبھائی اور کتنا ان کا خیال رکھا اس میں آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ایک انسان کسی بھی حیثیت میں ہے تو وہ نگران ہے اور ایک یہ ہے کہ اگر اس کے سامنے کوئی بھی نہیں اکیلا کسی قید خانے میں ہے مثلا تو وہ کہے میں تو نگران نہیں ہوں تو کل لوگوں سے تو نکل گئے نہیں وہ پھر اپنے ہاتھ پاؤں اور اپنے جسم اور اپنی صلاحیتوں پر نگران ہے ان کا ذمہ دار ہے اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے جسم کا حق کتنا ادا کیا ان سے اپنی قوتوں سے کیا کام لیا اسی لئے وہ دعا پڑھتے ہیں کہ ہماری قوتوں سے بھی ہم کو فائدہ اٹھانے کی توفیق دے کیونکہ ہم اس پر نگران بنائے گئے ہیں باپ کہ عورتوں اور بچوں میں سے جو جمعہ کے لئے حاضر نہ ہوں کیا وہ بھی نہ ہالیں وغیرہم اور ان کے علاوہ اور لوگ بھی وقال ابن عمر ابن عمر کہتے ہیں ابن عمر کی رائے یہ ہے کہ جمعہ کا غسل اسی پہ واجب ہے جو جمعہ پڑھتا ہو جو جمعہ نہ پڑھنے جائے گھر میں رہ رہا ہے تو وہ اگر غسل نہیں کرتا تو اس کے اوپر وہ پکڑ نہیں ہے حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثنی صالب بن عبداللہ انہو سمع عبداللہ بن عمر سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو جمعہ پڑھنے آئے اسے چاہیے کہ غسل کرے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بچے عورتیں معذور مسافر ان پہ جمعہ کا غسل واجب نہیں لیکن افضل ہے پسندیدہ ہے کرنا چاہیے حدثن عبداللہ بن مسلم ان مالک ان صفوان بن سلیم انتہ بن یسار انبی سیدن الخضری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال غسل يوم الجمعہ واجب على كل محتل من حدثن مسلم ابراہیم قال حدثن ابو هیب قال حدثن ابن تاوس ان ابيه انبی هريرة قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن الاخرون السابقون يوم القیامة بید انہم اوتوا الكتاب من قبلنا واؤتیناه من بعدهم فهازا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا اللہ فغدا لليهود وبعد غد لنسارا فسکت سمہ قال حقن الا کل مسلم ان یختصل فی کل سبعات ایامن یومن مسلمان پر لازم ہے کہ سات دنوں میں ایک دن ضرور نہائے یخسل فیہ رأسہ و جسدہو جس میں وہ اپنا سر بھی دھوئے اپنا جسم بھی دھوئے رواہ ابان ابن صالح ان مجاہد ان تاوس ان ابیه ریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للہ تعالیٰ الا کل مسلم اللہ تعالیٰ کا حق ہے ہر مسلمان کے ذمہ کہ سات دنوں میں ایک دن تو ضرور نہائے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ عورتیں بھی نہائیں یعنی جمعہ کے دن خواہ انہوں نے جمعہ نہیں بھی پڑھنا یعنی عام دنوں میں بھی نہا سکتے لیکن وہ ثواب نہیں ملے گا جو جمعہ کے دن کے نہانے کا ہے اب چھٹی نہیں تو کیا کریں حدثنا عبداللہ ابن محمد حدثنا شبابہ حدثنا ورقا ان عمر ابن دینار ان مجاہد ان ابن عمر آپ نے فرمایا عورتوں کو رات کے وقت بھی مسجد آنے کی اجازت دو حدثنا یوسف ابن موسیٰ حدثنا ابو اسامہ حدثنا عبیداللہ ابن عمر ان ابن عمر کہ حضرت عمر کی ایک بیوی صبح اور عشاء کی نمازوں میں مسجد میں حاضر ہوتی تھی اس سے کہا گیا تم کیوں جاتی ہو حالانکہ تجھے پتا ہے کہ عمر اس کو ناپسند کرتے ہیں ویغارو اور غیرت کھاتے ہیں قالت کہنے لگی اور ان کو کس نے روکا ہے کہ مجھے روکیں وہ پھر مجھے روکتے کیوں نہیں روک لیں مجھے انہوں نے کہا کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان روکتا ہے کہ آپ نے چونکہ منع کیا ہے مردوں کو اس لیے وہ منع نہیں کر سکتے کیا فرمان ہے آپ کا اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں حاضر ہونے سے مت روکو اور اسی پر قیاس کر سکتے ہیں علم کے لیے نکلنا اور خاص طور پر دین کے علم کے لیے اور عبادت بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے اسے بہت سے عورتیں پوچھتی ہیں ہمارے شوہر اجازت نہیں دیتے ہماری ساس اجازت نہیں دیتی کہ ہم پڑھنے کو نکلیں تو کیا اگر ہم پھر بھی نکل آتے ہیں تو گناہگار ہیں گناہگار نہیں ہیں ہاں کوشش کریں طریقے سے انہیں منا بھی لیں ساتھ اور یہ حضرت عمر کا کیا پتہ چلتا ہے غیرت غصہ خاندانی وجاہت رسم و رواج سب اپنی جگہ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اپنی جگہ یعنی اندر سے کھول رہے ہیں روکتے نہیں ہیں بیوی کو کیوں نہیں روکتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منا کیا ہے یہ ہے اصل ایمان باب الرخصتی رخصت اگر کوئی بارش کی وجہ سے جمعہ میں نہ جائے قال حدثنا عبداللہ ابن الحارس ابن عم محمد بن سیرین قال ابن عباس لمؤذنہی فی یوم مطیر ابن عباس نے اپنے مؤذن کو بارش کے دن میں کہا اذا قلت اشہد انہ محمد الرسول اللہ جب تم یہ کہہ چکو کیا اشہد انہ محمد الرسول اللہ فلا تقل حیال السلا تو حیال السلاة مت کہنا قل سلو فی بیوتکم کہنا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو فکا انہ الناس استن کرو تو گویا لوگوں نے اس کو ناپسند کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بات اس شخص نے بھی کی تھی جو مجھ سے زیادہ اچھے تھے کہ جمعہ تو فرض ہے لیکن مجھے ناپسند ہوا کہ میں تمہیں گھروں سے نکالوں کہ تم نکلو مٹی میں اور کیچڑ میں فسلنے میں فسلن میں نکل کے فسل کے گرو اس سے بہتر ہے کہ گھر میں ہی نماز پڑھ لو لیکن اگر سڑکے مٹی کی نہ ہوں اور پسلنے کے ڈر نہ ہو ویسے ہی بارش ہو رہی ہے اور پکی سڑک ہے چھتری بھی اویلیبل ہے تو اس صورت میں گھر نہیں بیٹھنا چاہیے جمعہ کے لیے چلے جانا چاہیے یہ صرف اس صورت میں کہ جب جانا خطرناک ہو گرنے کا چھوٹ کھانے کا ہڈی تڑھانے کا ڈر ہو کہاں کہاں سے جمعہ کے لیے آیا جا سکتے ہیں یہ کتنی دور سے جمعہ کے لیے آنا چاہیے کس پر واجب ہے لکول اللہ تعالی کیونکہ اللہ تعالی کا فرمان ہے اِذَا نُودِيَ لِسَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَاتِ فَسَوْئِ الٰہِ ذِكْرِ اللَّهِ کہ جب جمعہ کے دن آواز دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دھوڑو ویقالہ اتا اتا کہتے ہیں اِذَا كُنْ تَفِیقَرِيَةٍ جَامِعَةٍ اگر تم ایک ایسی بستی میں ہو کہ جو بڑی ہے فَنُودِيَ بِسَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ تو پھر جمعہ کے دن آواز دی جائے فَحَقْقُنْ عَلَيْكَ أَن تَشْهَدَهَا تو تمہارے ذمہ لازم ہے کہ تم حاضر ہو جاؤ اس میں سَمِئْتَ النِّدَاءَ أَوْ لَمْ تَسْمَعْهُ خَا تم آواز سُنو یا نَسُنو یعنی جس بستی میں ایک بڑی مسجد موجود ہے اور پتا ہے وہاں جمعہ ہوتا ہے لیکن گھر اتنے ہیں کہ ساؤنڈ پروف دیواریں اور ساؤنڈ پروف کھڑکیاں لگائی ہوئی ہیں ڈبل گلیزنگ کی ہوئی ہے کہ آواز اندر آئی نہ سکے تو ایسی صورت میں اگر پتا ہے وقت کا تو چلے جانا چاہیے یعنی یہ عذر کافی نہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آزان سنو تو جمعہ پڑھنے آ ہم نے آزان ہی نہیں سنی اس لئے کیا کرتے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں ہوتے اور قصر قصر ہوتا ہے یعنی محل یعنی بڑا سا گھر تھا احیاناً یجمعو احیاناً لا یجمعو کبھی جمعہ کو آتے کبھی نہ آتے وہ اب الزابیہ تھی کیونکہ اس وقت وہ الزابیہ جگہ پر تھے اللہ فرسخینے جو بسرے سے چھ میل دور تھا یعنی چھ میل دور سے آنے کی وجہ سے یعنی جس جگہ وہ رہ رہے تھے وہ شہر سے چھ میل دور تھا جہاں آواز نہ آتی اور ان دنوں گھڑیاں نہیں ہوتی تھی کہ ان کو پتا چل جائے اور بعض وقت بارش بادل ایسے ہوتے تھے کہ ان کو نہیں سمجھ آتی ہوگی اس لئے وہ نہیں آتے ہوں گے اور جب ان کو پتا چل جاتا ہوگی کہ ٹائم ہونے والا ہے تو وہ پہنچ جاتے تھے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چونکہ قصر میں رہنے لگ گئے تھے اس لئے انہوں نے کہا اب تو میں قصر سے انجوائے کروں اور میں اسے متمتے ہوں اور جمعہ کیا پڑھنا نہیں مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اتنا دور ہے کہ جس کو آزان کی آواز بھی نہیں جاتی اور اور بھی کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ معلوم کر سکے تو ایسا شخص اگر رہ جاتا ہے جمعے سے تو اکیلے تو جمعہ نہیں پڑھا جا سکتا جمعہ تو جماعت میں ہی ہوتا ہے تو اس لئے اس پر کوئی حرج نہیں باری باری حاضر ہوتے جمعہ کے دن تو آتے تھے وہ غبار میں تو ان کا پسینہ نکل رہا ہوتا آیا آپ کے پاس ان میں سے کوئی انسان حالانکہ آپ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے فقالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تطہرتم لیومکم حاضا اگر تم اپنے اس دن کے لئے صفائی کر لو تو بہتر ہے یعنی پسینے اور غبار میں اٹے ہوئے نہ آؤ بلکہ تحارت کا احتمام کر کے آؤ اللہ یہ کہ ایسی دور مسجد اب آزوکت آپ دیکھیں کہ مکہ میں جب آپ جمعہ پڑھنے کے لئے جاتے ہیں تو گاڑیاں بہت دور پارک کرنی پڑتی ہیں اور واضح کوئی شدید گرمی بھی ہوتی ہے کہ آپ گھر سے نہا کے بھی نکلے ہیں تو مسجد تک پہنچنے میں آپ دوبارہ اسی طرح پسینے میں آلود ہو جاتے ہیں پھر وہ قابل معافی ہے لیکن اگر گھر سے ہی نہیں نہا کے نکلے کہ جی رستے میں پسینہ آ جانا ہے کیا فائدہ نہانے کا تو ایسا عذر قابل قبول نہیں بابن وقت الجمعہ تِ ازازالتِ شمس جمعہ کا وقت کب ہے جب سورج کو زوال ہو جائے کہ انہوں نے امرہ سے جمعہ کے دن کے غسل کے بارے میں پوچھا فقالب تو کہنے لگیں لوگ اپنے ہاتھوں سے کام کاج کیا کرتے تھے انہیں محنت کرتے تھے یہ حا کی محنت نہیں بلکہ ان کا پیشہ یعنی کاری گری تھی وقانو ازا راحو الالجمع تِ جب جمعہ کو جاتے راحو فی حیعتِ ہم تو اسی حالت میں چلے جاتے یعنی جس حال میں کوئی مزدوری کام کاج کر رہے ہوتے تھے کاری گری کر رہے ہوتے تھے جیسے لکڑی کا کام کر رہے ہیں تو وہیں چھوڑا اور جمعہ پڑھنے نکل گئے فقیلہ لہم لو اختصلتم تو ان سے کہا گیا کہ اگر تم غسل کرتے تو زیادہ بہتر تھا یعنی انسان کو اپنا کام چھوڑ کے ویسے ہی مور اٹھا کے نہیں چل پڑھنا چاہیے جمعہ پڑھنے کو بلکہ احتمام کے ساتھ تیاری کے ساتھ جانا چاہیے حدثنا سلیج ابن النعمان قال حدثنا فلیح ابن سلیمان ان اسمان ابن عبد الرحمن ابن عثمان ابتائیمی ان اناس ابن مالک رضی اللہ عن ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکانے یسل الجمع ہین تمیل الشمس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جمعہ پڑھتے تھے جب سورج ڈھلتا ہی تھا یعنی فورا جلدی پڑھ لیتے تھے حدثنا عبدان قال اخبرانا عبداللہ قال اخبرانا حمیدن ان اناس ابن مالک قال کنن نبکر بالجمع ان اسبن مالک کہتے ہیں کہ ہم جمع جلدی پڑھتے تھے زہر کی نماز کی نسبت ونقیل بعد الجمع تھے اور جمع کی نماز کے بعد کیلولہ کرتے تھے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جمع زہر سے نسبتا پہلے پڑھ لینا چاہیے کیونکہ وہاں پر گرمی آتی تھی اور قال اخبرانا دوپہر کا آرام ضروری ہوتا تھا ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوپہر کے آرام سے تحجد کے جاگنے پر مدد لو اس لیے پسندیدہ ہے مسنون ہے دوپہر کو تھوڑی تر لیٹنا کہ قال اخبرانا کہ یہ مطلب نہیں کہ اتنا سویا جائے کہ رات کو نیند ہی نہ آئے اور آپ نے جو فرمایا کہ تحجد کے لیے مدد لے تو وہ فجر بھی جائے اس کی دیر سے سو کے قالولہ لمبی نیند کو نہیں کہتے یہ تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کرنا جس میں زیادہ زیادہ ایک گھنٹہ موردن اناف ہوتا ہے کیونکہ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پھر اثر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے دو تین گھنٹے سونے کی تو کچھ جائش ہی نہیں کیا ہوا جو مردوں پر اگر جماعت فرض ہے تو ہم پہ نہیں لیکن اس کے مطلب نہیں کہ ہم اس سے ناگائز فائدہ اٹھائیں اور گھر میں دیر دیر کر کے نماز پڑھیں جمعہ کے دن جب سخت گرمی ہو انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سردی سخت ہوتی تو جلدی نماز پڑھ لیتے اور جب گرمی زیادہ ہوتی تو نماز کو کھنڈا کر کے پڑھتے دیر سے یعنی الجمعہ آتا یعنی جمعہ کے دن خاص طور پر اور ابو خلدہ کی روایت میں کیا آتا ہے نماز کا ذکر آتا ہے جمعہ کے لفظ نہیں آتا کہ ہمیں امیر نے جمعہ پڑھایا امیر یہاں غریب کے مقابلے کا نہیں بلکہ حاکم مراد ہے تو پھر حضرت انس سے پوچھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز کس وقت پڑھا کرتے تھے اور ایچぁ جمعہ یہاں موسیقی